آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں اوم سلا کی اوم سلا کیا کہتا ہے کہ اگر ہم کسی بھی کنڈکٹر کی فیزیکل کنڈیشن کو نہ چینج کریں جیسے ٹیمپریچر نہ چینج کریں یا اس کے کراس سیکشنل ایریا کو نہ چینج کریں یا میٹیریل نہ چینج کریں تو اس میں جو وولٹیج لگا ہوتا ہے اس کنڈکٹر پر اور اس میں کرنٹ جو فلو ہو رہتی ہے اس کا ریشیو ہمیشہ کانسٹنٹ رہتا ہے اس کو دوسری طریقے سے کہہ سکتے ہیں وولٹیج اور ریشیو ہوتا ہے وہ کرنٹ کہہ لاتا ہے مطلب ریشیسٹنس جتنا جتنا بڑھاتے جائیں گے اتنا اتنا کرنٹ کیا ہوتی جائے گی کم ہوتی جائے گی ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہاں پر پرکٹیکل کرنے کے لیے دو ریشیسٹنس ہیں یہ ہمارے پاس دو ریشیسٹنس ہیں اور ایک بیٹری ہے اور ملٹی میٹر ہے ملٹی میٹر سے ہم لوگ کیا کریں گے چیک کریں گے تو سب سے پہلے ہم لوگ ریشیسٹنس چیک کر لیتے ہیں تو ریشیسٹنس چیک کرنے کے لیے ملٹی میٹر کا جو ایرو ہے وہ ریشیسٹنس والے پر لے جائیں گے تو یہ ریشیسٹنس پر چلا گیا یہ دیکھئے دو سو اوم ریشیسٹنس یہاں تک یہاں پر چیک ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے ہم پہلا ریشیسٹنس لیں گے اس کا وہ ریشیسٹنس چیک کریں گے کتنے ریشیسٹیوٹی اس کی کتنی ہے ٹھیک ہے تو یہ پہلا والا جو ہمارے پاس ریشیسٹنس ہے اس کی ریشیسٹیوٹی کتنی ہے ریشیسٹنس کتنا ہے وہ سو اوم کا ریشیسٹنس ہے پہلا والا ہے سو اوم کا اور دوسرا والا چیک کرتے ہیں دوسرا والا 149.5 لگ بگ 150 اوم کا ہے تو یہ 150 اوم ہو گیا یہ ریشیسٹنس ہو گیا ٹھیک ہے تو اب ہم ہمارے پاس جو بیٹری ہم اس کی والٹیج نکال لیں گے والٹیج کتنے والٹ کی بیٹری ہے تو وولٹیج کے لیے ہم اس کو وولٹیج پر لے جائیں گے تو ڈائریکٹ بیٹری ہے تو ڈائریکٹ وولٹیج ہوگا تو یہ 20 وولٹ کے وولٹیج پر ہم نے لگا دیا یہاں پر ہم 20 وولٹ کے وولٹیج کو چیک کر سکتے ہیں تو ریڈ والا وائر ریڈ والے میں لگایا اور بلیک والا بلیک میں لگایا تو یہ ہماری بیٹری کتنی ہے 9.2 9.2 وولٹ کی ہے تو وولٹیج ہم لوگ کا نکال آیا ہے کتنا V is equal to 9.2 وولٹ ٹھیک ہے تو اب ہم لوگ کیا کریں گے سب سے پہلے theoretically ہم لوگ چیک کریں گے کہ اس میں کرنٹ کتنی آنی چاہیے تو V ہے 9.2 اور ریزیسٹنس ہے 100 تو آئے گی کہ یہ کرنٹ نکال آئے گی یہ دیسیمل ہٹائیں گے یہاں 0 بڑھے گا تو یہ آ جائے گا 92 upon 1,000 تو ڈیسیمل لگائیں گے تو 1,0 بڑھ جائے گا پھر 1,0 لگائیں گے 1,0 اور بڑھ جائے گا تو 9,200 آ گیا تو 1,000 کی ٹیبل 9 بار پڑھیں گے تو کتنا آ جائے گا 9,000 آ جائے گا ٹھیک ہے پھر 200 بچے کا ڈیسیمل لگا ہے 1,0 بڑھ جائے گا 2,000 ہو جائے گا تو 2,000 ہو جائے گا تو 1,000 کی ٹیبل 2 بار پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا کہ 2,000 کے برابر آ جائے گے تو آئی کتنا آ گیا 0,092 ایمپیئر ٹھیک ہے ایمپیئر میں آیا یہ اب اس کو ہم ملی ایمپیئر میں چینج کر لیتے ہیں تو ملی ایمپیئر میں چینج کرنے کے لیے 1000 سے ملٹیپلائی کریں گے 0,9,2 انٹو 1,000 اس گول ٹو آئی تو 92 اور 30 لگا دیں گے پھر ڈیسیمل کتنی ڈیجید بار 3 ڈیجید بار 3 ڈیجید بار ڈیسیمل لگا دیں گے تو یہ آئی آ جائے گا تو آئی کتنا آ گیا 92 میلی ایمپیئر یہ آئی آ گیا آپ دیکھتے ہیں پریکٹیکلی ویلو کتنی آتی ہیں جب ہم پریکٹیکل کریں گے تو ویلو کتنی آئے گی تو یہ ہمارے پاس ریزیسٹنس ہے تو ریزیسٹنس لگا دیا یہ ریزیسٹنس لگ گیا ٹھیک ہے تو ریڈ والے کو ریڈ والے ویڈ سے جوڑیں گے اور سب سے پہلے تو کیا کریں گے ہم کو کرنٹ میزر کرنا ہے تو ہم کرنٹ والے پر لے کر آئیں گے تو یہ ایرو ہم نے کرنٹ پر کر دیا یہاں پر ہم 200 میلی ایمپیئر کی کرنٹ میزر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ریڈ والا ریڈ والے سے کریکٹ کیا ریڈ والا ریڈ والے سے اور بلیک والا بلیک والے سے تو پریکٹیکلی یہ کتنا آ رہا 78.9 لگ بھا کتنا آ رہا ہے 80 میلی ایمپیئر تو یہ فرق ہے مگر یہ ہم لوگوں کو چک کرنا ہے کہ ریزیسٹنس بڑھانے پر کرنٹ کیا ہوتی ہے گھٹتی ہے تو کرنٹ گھٹتی ہے کی نہیں گھٹتی ہے یہ چک کرنا ہے کیونکہ یہ ملٹی میٹر جو سستے والے ملٹی میٹر ہے تو اس میں دکت ہو سکتے ہیں جو ہماری جو کیلکولیشن کے حساب سے جو آ رہا وہ ہو سکتا ہے نہ آئے ٹھیک ہے تو اچھے والے جو ملٹی میٹر ہوتے ہیں اس میں اگزیکٹ جو ہے ویلو آ جائے گی اب ہم دوسرا ریزیسٹنس کے حساب سے چلیں گے تو دوسرا ریزیسٹنس میں وولٹیج تو نائن پینڈ ٹو ہی ہے اور وولٹیج نائن پینڈ ٹو ہے اور ریزیسٹنس ون ففٹی ہے تو یہ یہاں سے کرنٹ نکالیں گے ڈیسمل ہٹایا زیرو بڑھایا ٹھیک ہے اب نائن ٹی ٹو اپ آن ون تھاؤزن فائف انڈڈ ہو گیا تو ڈیسمل لگائیں گے تو ایک زیرو بڑھا تب بھی نہیں ڈیوائیڈ ہو گا تو پھر زیرو بڑھائیں گے تو یہاں زیرو بڑھ جائے گا تو نائن تھاؤزن ٹو ہنڈڈ آیا ٹھیک ہے نائن تھاؤزن ٹو ہنڈڈڈ کو ون تھاؤزن ففٹی سے ڈیوائیڈ کریں گے نائن تھاؤزن ٹو ہنڈڈ کو ڈیوائیڈ کرنا ہے ففٹین ہنڈڈ ففٹین ہنڈڈ سے تو یہ آئے گا سیکس فائنڈ تو ہم ڈیوائیڈ کرنے جا رہے ہیں تو ففٹین کا ٹیبل پڑھیں کہ نائنٹی ٹو یا اس سے کم ہو جائے تو ففٹین سیکس نائن ففٹین سیکس کتنا ہوتا ہے پندرہ سو کی ٹیبل سیکس بار پڑھیں گے تو آ جائے گا نو ہزار پھر بچے گا کتنا دو دو سو ڈیسیمن لگا ہے تو ایک زیرہ اور بڑھ جائے گا تو یہ ہو جائے گا ٹو تھاؤزن تو ون بار ٹیبل پڑھیں گے تو یہ اتنی ایمپیئر کرنٹ آ گئی آئی آگئی اب اس کو ایمپیئر کو ملی ایمپیئر میں چینج کریں گے تو کیا ہو جائے گا سیکسٹی ون ملی ایمپیئر کرنٹ آنی چاہیے ٹھیک ہے آئی اب یہ ہم لوگ چیک کرتے ہیں یہ ریزسٹنس ہٹا کر دوسرا ریزسٹنس لگاتے ہیں اس میں ٹھیک ہے یہ اب ہم لوگ کیا کریں گے جو ملی میٹر کا جو ایرو ہے اس کو ہم کس پر لے کر آئیں گے کرنٹ پر کرنٹ پر لگا ہی ہے تو کرنٹ چیک کرنا ہم لوگوں کو تو یہ ریڈ والے سے ریڈ والے کو کنیکٹ کیا ریڈ والے سے ایک سائیڈ اس کی کنیکٹ کی اور ریڈ والے پر ریڈ والی پن لگائی اور بلیک والے پر بلیک والی اب چیک کرتے ہیں یہ 55.1 آیا 55.1 تو یہ پریکٹیکل کتنا آیا یہ جو آیا یہ 55.1 ملی ایمپیئر یہ آئی آئی تو یہ لگ بگ اس سے قریب ہے ٹھیک ہے تو یہ یہ پروف ہوا جا رہا ہے کہ اگر ریڈیسٹنس کو ہم لوگ بڑھائیں گے تو کیا ہوگا کرنٹ گھڑتے چلی جائے گی تو یہ پروف یہ اس کا مطلب اوم صحیح کہتا ہے اگر ہمارے پاس اچھا جائے گی یہ ہوتا ہے کہ جو ریڈیسٹنس ہوتا ہے تو اس میں جیسے ہی ہم بولٹیج لگاتے ہیں تو وہ ہیٹ کر جاتا گرم کر جاتا اس وجہ سے کیا ہوتا ہے ریڈیسٹنس میں فرق پڑ جاتا ہے اگر اچھے ریڈیسٹنس ہو تب یا تو اچھی ایکزیکٹ میچ کر جائے موسیقی موسیقی موسیقی